ساتھیوں بیہار کا تازہ راجنطک موسم جو کروٹ لے رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ مزاز بدل رہے ہیں وہ سب آپ کی جانگاری میں میں بس آپ سب کا دھیان آکش قطع جاتا ہوں نومبر گیارہ دوہزار بیس دس نومبر دوہزار بیہار دنان سبار کے چناؤں کے پرینام آئے تھے اور ان پریناموں کے ایک ٹھیک اگلے تھے بیہار کے پتہ میں میں نے ایک پریس وارتہ کی تھی اور اس پریس وارتہ میں میں نے اس بات کو سپش طریقے سے کہا تھا اگر آپ لوگ اپنے آرکائیب سے اگر وہ پریس کانگرنس نکالیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ سپش سنائی دے گا کلیرلی میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مکھے منتری نتیش کمار جی کے لیے اپنی ویکٹیقت مہتو کانشاؤں سے بڑھ کر کچھ نہیں مکھے منتری کیسے مکھے منتری رہے اس کا تو وہ نیرندر پیاس کرتے ہی پر کیسے وہ تدھان منتری بن جائے کیسے وہ راشپتی بن جاؤ اس کے لیے بھی وہ نیرندر پیاس رہتے ہیں یہ بات مکھے منتری نتیش کمار کی 2020 میں بھی بہی بات ہی جانتے تھے کہ کم سے کم اینڈیا میں پردان منتری پت کی ویکنسی کو نہیں اور اسی لئے اس میں میں نے اس بات کو کہا تھا کہ بہت جن مکھے منتری نتیش کمار جی پرنا پڑھتی مانے والے اور وہ مہاں گھڑوندن کے ساتھ جانے کا پیاس کریں اور اس کے بعد ان کا لقشی ہوگا کہ کیسے دو آزار چوبیس میں یہ پردان منتری پت کے دعویدار بڑھ دی بیپکش کی طرف سے ساجہ امیدوار بننے کی انتی مہن کو جانچہ ہے تو آج ان کو بیہار کے لاجبابندہ نہیں کرنا بھئی آج جب یہ پوڑھا پڑھتی مان رہے ہیں آج جب یہ پوڑھا اینڈیا چھوڑ کر وہاں گھڑوندن میں جانے بھئی آگے سے سب پڑھے لکے لوگ ہیں جانتے لوگ ہیں وہ ہی مجھے بناتے ہیں کیا یہ بیہار کے وکاف کے لئے ہو رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کی منچہ بیہار کا وکاف ہے کام تھا جس کے لئے مکہ منتری میں پیش ہمار جی جب تک واپس مہا گھڑوندن میں نہیں جائیں گے تو وہ کارے پورا نہیں ہوگا کیوں ہو رہا ہے پچھلے آج سالوں میں مکہ منتری جی نے تین آلائنسز بدلیں دو ہزار پندرہ میں انڈیا چھوڑ کر مہا گھڑوندن کے ساتھ اس کے بعد دو ہزار سترہ میں رات و رات مہا گھڑوندن چھوڑ کر انڈیا کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد اب انڈیا چھوڑ کر پنا مہا گھڑوندن کے پاس آر ایک کارن کیا ہے اس میں بیہار کا کون سا حیث اس میں چھپا ہوا ہے مجھے مکہ منتری نکشمار کی جواب دینا انہوں نے دو ہزار پندرہ میں بھی جنہ دیش کا افمان کیا دو ہزار بیس کے بھی جنہ دیش کا ہی افمان کر دو ہزار پندرہ کا جنہ دیش مہا گھڑوندن کی سرکار کے لئے تھا اس کا افمان کر کے دو ہزار سترہ میں یہ انڈیا کے ساتھ آیا اور اس کے بعد دو ہزار بیس کا جنہ دیش بتا دیا اس نے جو انڈیا کے لئے تھا بھارتی جنہ دیش کے ساتھ مل کر انہوں نے چناؤ لڑا اور آج اس جنہ دیش کا افمان کر کر یہ پناہ مہا گھڑوندن کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں کون سا بیہار کا حصہ چھپا ہوا ہے مجھے بتا دیا اور پچھلے ڈیڑھ سال میں بھائی ایک خوبصورت سمیہ تھا مکہ منتری نیتیش کمار جی کے پاس جو پردھان منتری جی کی بھاشا میں ڈبل انچن کی سرکار کہا جاتا ہے وہ ڈبل انچن کی سرکار ایک لمبے سمیہ کے بعد لگ بل دھائی دشت کے بعد بیہار کو ملی تھا جہاں کینڈر کی ترج میں بیہار میں بھی سرکار بیہار کی ویڈمنا یہ رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کینڈر میں کوئی اور سرکار بیہار میں کوئی اور سرکار ویرودہ بھاس ہی ان سرکاروں کا اتنا زیادہ رہتا ہے جب بیہار میں انڈیا کی سرکار جب مکہ منتری جی بن کر آئے تھے کینڈر میں یو بی اے کی سرکار اور جب تک کینڈر میں یو بی اے کی سرکار کینڈر سے ہٹی انڈیا کی سرکار بنی تفتہ مکہ منتری کی مہاگر بندن میں چلے تو بھائیہ سترہ کے بعد بائیس تک یہ دھوکتورت موقع تھا اس ڈبل انچن کی سرکار کا یہ اپیوک کر سکتے تھے بھارتی جنڈا پارٹی کے ساتھ مل کر بھارتی جنڈا پارٹی کے ساتھ دیکھ کر بیہار کے دکار کے چائیوں کو یہ گتی دے سکتے تھے پر بدلے میں انہوں نے کیا کیا پورا سمیں اپنا ویعت کر دیا اپنی ویٹسی قرار مہتو کانچاوں کے لئے کیسے میں فتراراشپتی کا دعویدار بن جائے بھائیہ یہ جو ایٹری سی ایم میٹیریل ڈھنسے نہیں بن پائے وہ پی ایم میٹیریل تک ہی ان کی مہتو کانچا سیمیت نہیں دے پریسیڈنٹ میٹیریل بننا جا رہے کیوں انہوں نے چھے اگست تک کا انتظار کیا بھائیہ بتائیں نا مجھے کیا چھے اگست تک ان کے بیتر ان کے من میں کیا یہ مہتو کانچا دی کی سمبھکتہ مجھے اپنا ویعتو کانچا بنا دیا جائے گا کچھ اور نہیں بھاگتے چور کی لنگوڑیس ہے بھائی راشپتی نہیں بنے تو اپنا ویعتو کانچا دی ان کے بیتر اور اگر وہ مہتو کانچا نہیں تھی تو چھے اگست کے بعد راتو رات ایسا کیا ہوا مکہ منتری جی کا انتر آتما جاگتی ہے کئی بار پر ان کی انتر آتما تب زیادہ جاگتی ہے جب جب ان کی کورسی ڈوگتی ہے جب جب مکہ منتری پر ان کو خطرے میں دیکھتا ہے مکہ منتری جی کی انتر آتما جاگنے لگتی ہے اب ان کو پتا تھا نہ راشپتی بنے نہ راشپتی بنے اب ان کو پتا تھا کہ سی ایم بھی یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ پانی اور چوبیس کے بعد تو سمبہ بھی نہیں ہے اور اس وقت مکہ منتری جی نے کیا شروع کیا بہانے تلاش نے شروع کیا آج مکہ منتری جی کو چراغ موڈل یاد آ رہا ہے چراغ پاسوان موڈل ان کو یاد آ رہا ہے اور ڈر اس بات کا کہا کہ چراغ پاسوان موڈل پارٹ ٹو کہیں ریپیٹ نہ ہو جائے بھئیہ جب وہ چراغ پاسوان موڈل کا ذکلے کر رہے تھے تو ہمت ہی تو سیدھا بھئیہ اگمت ہی تو سیدھا بھئیہ بھائیہ 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 پاسوان موڈل چراغ پاسوان کے کندے پر بندوق رہتے ہیں آپ دوسروں کو نشانہ بنانے کا کام کیوں کر رہے ہیں بھئیہ حمت ہچ کو سیدھا بھولئے بھائیہ بھاجپہ نے کیا آپ کے ساتھ نہیں کیا بھائیہ دو ہزار دیس کا نرنے لو جنشتی پارٹی نہیں کیا یہ نرنے میں نے لیا کہ مجھے جنت عدل یونائیٹیب کے ساتھ چناؤ نہیں لڑنا ہے بھائی میں نے ایک نیتی کا فیصلہ لیا کیونکہ میرا خود دیاری فرس ویژن ڈاکیمنٹ پر میں نے کام کیا تھا اور میں مانتا تھا کہ بھائیہ کسی بھی گھڑ بندھن میں اگر آپ جاتے ہیں تو ایک پرمپرہ رہی ہے گھڑ بندھنوں کی کیوں آپ ساجہ کہ بس اون مہمار کی سرکار ہے وہ الگ بات ہے بھائیہ جب گھڑ بندھن کی سرکار دے رہی ہیں ایک کومن منیمم پروگرام تیار ہوتا ہے میرا نہیں بشیواز ہے بھائیہ اب مکہ مندر جی کے ساتھ میں شبہ ہے میں جانا تھا کہ میرا بیاری فرس کو اس میں ایڈ کیا جائے کیوں وہ نہیں مکہ مندری جی نے ایڈ کیا مکہ مندری جی بولتے ہیں کہ بھاکتی جندہ پارٹی نے ان کا افمان کیا بھاکتی جندہ پارٹی نے انکی تمام باتیں مانتے ہوئے میں بھاکتی بھاکتی جندہ پارٹی کا کچھ سنٹرکشن نہیں کر رہا ہوں اور جب یہ باتیں بولتے ہیں تو ان کو یاد بھی کرنا چاہیے بھارتی جنڈا پارٹی نے اپنا گورنمنٹ ایجنڈا تک نہیں ان کو دیا جو میرے لئے ایک اعتراض کا وشہ تھا میں نے اس وقت بھی بھاچوا سے میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ایک ایسی سرکار کا حصہ کیوں بننے جا رہے ہیں جو سرکار اپنا ایجنڈا ہی آپ کا ایجنڈا اپنے گورنمنٹ ایجنڈے میں لاغو نہیں کر رہی ہے بھئی ساتھ نشے انڈیے ایک اتر ایجنڈا نہیں تھا نا وہ مہا گھڑ بندن کی سرکار میں بنا تھا جب مکہ منتلی نتیش کبھانی لالو جی کے ساتھ تھے تو بھئی جس سرکار بدلی پر ایجنڈا تو نہیں بدلا نا وہی ایجنڈے پہ کام ہو رہا تھا جو لالو جی کے وقت مہا گھڑ بندن میں ہو رہا تھا وہی دوہزار بیس کے بعد انڈیے کے ساتھ ہونے لگا بھاچپا نے تو اپنا ایجنڈا بھی نہیں دیا تیسے نمبر کی پارٹی کے نیتا کو انہوں نے مکہ منتری بنا دیا کون سی ایسی بات تھی جو کی مکہ منتری جی نے کہی اور بھارتے جنتہ پارٹی نے نہیں مانی ہے آج یہ بہانہ تلاش رہے کبھی جراغ پاسوان کو بہانہ بناتے ہیں کبھی بولتے ہیں بھائی بھارتے جنتہ پارٹی کرتی رہی جس کا مجھے اعتراض رہا ہے سی اے اینار سی ہمارے گرہ منتری جی دیش بھر میں اس کو لاغو کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ بھائی میں اس کے خلاف انہوں نے رستہ پارٹی ایک کے بعد ایک ایجنڈے جاتی ہے جنگنہ تک انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کے گھٹک دل ان کے ساتھ چلتے رہے پر بھی یہ مکہ منتری جی کی اپنی ویکٹیگت مہتو کانشاہ ذمہ دار رہی ہے مکہ منتری کی زورت ہے تو مکہ منتری جی اپنی مہتو کانشاہوں کے لئے اسکیفہ دیں گے دوبارہ سرکار بنائیں گے پھر شبت لیں گے اور اس بیچ میں جو سکھار سے جو کسان وہاں پہ مر رہے ہیں ان کا کیا وہ مرتے رہیں گے ان کو کوئی جنتہ نہیں ہے کہ بیہار میں سکھار سے کتنے کسان پریشان ہیں ان کو کوئی جنتہ نہیں ہے کہ روز وہاں پر چھات رہوں سکھ شکوں وہاں پہ آندولنگ کر رہے ہیں اور مہنگائی اور بیروزگاری کی تو چرچہ ہی مکہ منتری جی نے کرنا بند کر دیا انیس لاکھ کا وعدہ کر کر یہ سرکار میں آئے تھے آج اگر انیس لوگوں کو انہوں نے کہیں پہ نوکری دے دی ہو تو مکہ منتری جی جو کہیں گے میں ہارنے کے لئے ہیں پر یہ سرکار مکہ منتری جی کے اور آج میں پنم ہے اس بات کو بولتا ہوں جن کے ساتھ یہ مل کر سرکار بنانے جا رہے ہیں میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا بھئیہ آپ لوگ کا بھی بھوشے یہ خراب کرنے جا رہے ہیں مکہ منتری جی جو نئے ساتھیوں کے ساتھ آج سرکار بنانے کی امید سے ماں مہیم راجے پال جی سے ملنے جا رہے ہیں یہ ان کا بھی بھوشے برباد کریں گے اور بہت جلد پناہ یہ ان کو بھی دھوکہ دیں گے مکہ منتری جی کسی کے سگے نہیں بھئیہ جس جس کے ساتھ یہ رہے سب سے پہلے انہوں نے اسی کو ہی ختم کرنے کا کام کیا کر میں نے اپنی پریس وارتہ میں ایک دھارن دیا تھا کہ جس طریقے سے کنس ماما نے ماں دیوکی کے تمام بچوں کا ایک 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 کر کے وط کیا کیوں کیونکہ کنس کو اپنے پرانوں کا درد مکہ منتری جی کو اپنی کرسی کا ڈار ہے اور اس ڈرد سے ایک کے بعد ایک سیاسی وط مکہ منتری جی کر دیں کوئی بھول سکتا ہے جو اور صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے شرط یادل جی راتوں اور رات ان کی بینا موجودگی کے ان کو پارٹی کے راشتی عدیش کے پت سے اٹھا کر پارٹی کے راشتی عدیش پر پرشاند کشور جی دو سانسد ہو کی پارٹی دو ہزار چودہ میں دو ہزار پندرہ آتے آتے تک پرشاند کشور جی کی وجہ سے پارٹی دوبارہ سکتہ میں آئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اپیندر گشوہ جی جو بھئی آج ان کے بڑے بھاری سنرکشک بنے بھر رہے ہیں کہ دیش انتظار کر رہا ہے ٹویٹ کر رہا ہے کہ آپ آئیے دیش انتظار کر رہا ہے بھول گئے اپیندر گشوہ جی کمار جی نے کیا تھا اور اس کے بعد آر سی پی جی جو ان کی پارٹی کی ریڈ کی ہٹی پانچ پانچ بار مکہ منتری جی نے گیا مکہ منتری پت کی شبت لیے تو اس میں سب سے بڑا یوکران آر سی پی جی کا رہا ہے تو کون سا ایسا ان کا اپنا ہے جن کو انہوں نے دھوکہ دینے کا کام نہیں اور آج بھی مکہ منتری جن کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی بہت جلد انہا دھوکہ دیں گئی اور امانداری کی بات ہے بھئی آج آپ لوگ کے مادیم سے میں آگرہ کرنا چاہوں گا اور میں تمام ان لوگوں سے بھی آگرہ کرنا چاہوں گا جو کہیں نہ کہیں اس اندرنے کو لینے میں ایک اہم بھومی کا نبھانے والا ہے آج کی تاریخ میں جس طریقے سے جنہ دیش کا اپمان کر کر سرکاروں کو بنائے گا ضروری ہے ایک فریش منڈیٹ لینے ضروری ہے کہ بہار چناؤں میں جائے اور جنتہ فیصلہ کریں بھائیا کی کون صحیح ہے کون گل اور میں مکہ منڈری جی سے آگرہ کروں گا لگ بھر دو دشک ہونے کو آئیں آپ کو ہمت کر لیجے مکہ منڈی جی ایک بار تو بیہار میں چناؤں اکیلے لڑ لیجے جس پردیش کے آپ پانچ بار مکہ منڈری رہے لگ بھر دو دشک سے آپ اس پردیش کے مکہ منڈری ہیں گڑ بندن کوئی بھی مکہ منڈری آپ رہے تو کم سے کم ایک بار آف تھا تو آپ کو ایک لیجے جنتہ ان کو ان کی تادر پٹک ازمائیے رہی آپ کی تادر ہی آپ تو آپ کی تادر پہ احساس بتے گا کہ لیجائی کی جنتہ آپ کو کتنا پسند کر opera بکاس کی بات کر رہا ہے کھر sair جو کن پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے کیا چراغ پاسوان اکیلا چراغ پاسوان موڈل تھا کہے دوہزار بیس کے چناؤں میں کیا اپہندر کشوہ جی چراغ پاسوان موڈل نہیں دیکھا کیا اپہندر کشوہ جی چراغ پاسوان موڈل پر کام نہیں کر رہے تھے وہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی اپستیدی تک اس چناؤں میں درش نہیں کرا پا اور چراغ پاسوان نے ان کی پارٹی کو ہرایا ان کی آواز میں آج سمائی دیکھتی ہے بائیس مہینے کے بعد بھی آج بھی ان تو وہ درد جو چراغ پاسوان نے دوہزار بیس کے چناؤں میں دیکھتا ہے پر اپہندر کی بھی تو تھے بھائی میں پلا کرتا ہے ان کیسویں صدی کا لڑکا ہوں میں نے بھائیوں بھی پڑھی ہے بھائی لوگوں نے کہیں نہیں نہیں پڑھا اسے پیٹ میں بھی لاز ہو سکتا ہے یہ آج سکار یہ جانپ راپتی کس نے بھی دیکھتا دنیا پہ ان کے راپتی ادیش للن سنجھی نے ان کا وہ ویڈیو آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو فور کر دوں گا چاہیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو نے للن سنجھی گھڑے ہو کے بھاشن دے رہے ہیں کہ مرکہ منتری کے پیٹ میں دانت ہیں یہ آوشکار انہوں نے کیا بھائی ان کے ساتھی رہے ہیں ان کو ضرور جانکاری ہوگی کہ کہاں کہاں ان کے دانت ہیں نہیں ہیں اور اس کا آپریشن در کرنے کیوں بات کر رہے ہیں اور آج ان کے سب سے بڑے سنرکشت بنے ہوں کہ ہم مرکہ منتری جی نے وکاس کی اتنی بڑی ریکہ کیجئے یہ کون سی وکاس کی ریکہ کیجئے مجھے بتا دے ان سترہ سالوں میں ایک بحار کے لیے جو کام مرکہ منتری جی نے کیا ہو ایک کام گنا دے کم سے میں دو چار پانس کی بات ہی نہیں کر رہا ایک کام گنا دے وکاس کی ریکہ وکاس کی بات کرتے ہیں وکاس انہوں نے یہ کیا نا کہ ایک دن میں وہاں پہ پندرہ پندرہ بیس بیس مدر ہوتے ہیں بولتے ہیں کوئی اور اس سے بڑی وکاس کی ریکہ کیج کے دکھائے تو کیا پچیس مدر کرے کوئی کب آپ سے بڑی وکاس کی ریکہ بنے گی آپ نے پانچ ہزار کڑوں کا گھوٹالہ کی آیا ہے سات نشنے میں تو کیا اس کے دس ہزار کڑوں کا گھوٹالہ کرے آپ سے بڑی وکاس کی ریکہ کیجھ لے تو یہ کوئی ان کے لئے سدھان معنی نہیں رکھتے اور آج کے بعد مکہ منتری جی کی کریڈیبلیٹی زیرو ہے جو مکہ منتری اپنی باتوں کا نہیں جنگل راج جنگل راج کو کوستے پہ بکل بن کر آئے تھے دوہزار پانچ میں جنگل راج کا اور اسی جنگل راج کے ساتھ مل کر انہوں نے سبتار بنا رہے ہیں لوگ تندر کے مندر میں گھڑے ہو کر انہوں نے شپت گھائیٹی کی مٹی میں مل جاؤں گا بھاجپا کے ساتھ نہیں جاؤں گا اسی بھاجپا کے ساتھ دوہزار سترہ میں یہ چلے تو کیسے کوئی وشواس رکھے گا ایسے مکہ منتری پر جو مکہ منتری کھو اپنے شبدوں پر نیٹے اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ بھائیہ ایک فریش منڈیٹ کے لئے بیہار کو چناؤں میں جانا چاہیے آج کی تاریخ میں بیہار میں راشپتی شاشن ناغو ہونا چاہیے یہ جوڑ توڑ کی سرکاریں اس طریقے سے بنانا آپ کا من کرے گا چار دن ان کے ساتھ رہیں گے پھر من کرے گا چار دن ان کے ساتھ رہیں گے پھر من کرے گا چار دن مزاگ چل رہے گیا بیہار میں سرکار بھائیہ آپ کی کوئی نیتی آپ کو کوئی صدحانت آپ کی کوئی وشار دھارہ ہے کی نہیں ابھی تو مکہ منتری جی نے پھر بھی کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے 43 سیڈے جیت لی دیں اگلی بار لکھ کر لے لیجے شونے پر جنتہ دل یونائیٹڈ اور یونائیٹڈ کو رہی نہیں ڈیوائیڈڈ ہی ہوگی پھر یہ جنتہ دل یونائیٹڈ شنے پر آؤٹ ہوں گے مکہ منتری میں کشکر اور دوہزار چوبیس میں جو پردان منتری بننے کیا یہ سپنا دیکھ رہے ہیں میں تمام بپکسی دل کے نیتاؤں کو بتاؤں گا بھائیہ یہ مکہ منتری کسی کے نہیں رہے ہیں ان میں سے ہی کئیوں کو دھوکہ دے کر اپنی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں انہی کے سر پر پیر رکھ کر یہ آگے بڑھے تو نہ کوئی بپسٹ کا نیتہ ایک جو پر وشواس کرے گا پر میں اپنی باڈی کی طرف سے میں ضرور یہ مانگ کروں گا کہ بیہار میں اس طریقے کی جو توڑ کی سرکار بننا کتہ ہی ہو سکتا ہے بیہار کو ایک فریش مہنڈے کے لئے جانا چاہیے راشتر کی شاشن بیہار میں لاؤنے ہونا چاہیے اور ایک نئے جنہ دیش کے لئے اور یہ اگر آج نہیں ہوگا تو بھائی بھی نہیں رہنے والے مدعوذی چناؤں بیہار میں ہونا تے ہے آج نہیں تو تے بہتر ہے سونہ دا بہتر بہتر ہے کہ آج راشپر کی شاشن لگے اور اس میں چناؤں میں بیہار جائے اب اس کے علاوہ آپ کے کوئی سوال یہ آر جیڈی کے طرف سے اور جیڈیو کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پدھار منتری کے سب سے بیہار کے علاوہ کے علاوہ بیہار کے علاوہ اور بیہار کے علاوہ مکھے منتری جیسے میں یہی چاہنا چاہتا ہوں کہ بہتر مکھے منتری آپ مجھے بتا دے نا کہ آپ کا نتیش موڈل کیا ہے بھئی ہے چراغ موڈل کا آپ نے ذکر کر دیا اور چراغ موڈل تیار ہے بھئی ہے میرا بیہار کو بیاری بہتر مکھے منتری جی چائیں ہمیں دکھا دیا ہر سمسیہ کا سمادھان ہے بتا دے نا کہ انہوں نے سیم ایڈیرم میں انہوں نے کیا کر دیا یا جب یہ نتیش موڈل کا ذکر کرتے ہیں سوشاشن بابو کا ذکر کرتے ہیں سپنے تو دیکھی رہے ہیں بھئی مہتو کانچہ نے چھوٹی آج تورا ابھی تو بھئیہ سرکار بدلی نہیں کچھ ہوا نہیں تورا دوپیندر کچھ ہوا جی کا اور ٹویک پڑھ لیتے دیشہ آپ کا انتظار کریں آپ سمجھے لیجے مہتو کانچہ اس کے لئے آج کیا اس کے لئے آپ کا بیجی پیر پرک ایسا رجحان ارے پربو میرا رجحان اس کا کوئی پڑھ بھی نہیں پڑھتا یہ آج کی تاریخ میں سوال یہاں اپنے دکھ لیتے ہیں اس سوال ہے کہ وہ آپ کے چاہتا ہے وہ ایک طرف سے ملکیس کمار کے ساتھ یہاں کینٹر میں سکار میں اس کو کس طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بہت بڑی لڑھائی جو پریبار سے ساتھ کی ہو رہا ہے دونوں کا جواب بھائی میں کل چھپرا میں تھا سورن میں تیرہ لوگ زیریلی شراب ایک پونت پانسون کر کے ایک لڑکا ہے وہ بھی شفرہ کائی ہے ہے نہیں تھا اس کو دبنگوں نے پیٹ پیٹ کر لات جسے مار کر اس کے ہاتھ پہ بانتا وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہو ہوا ہے شمبت آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیٹنے کا وہ ویڈیو اس کو پیٹ پیٹ کر اس کو مار کر بیہار میں روز حقائیں ہو بیہار میں سکشت جن کو ہم لوگ بھگوان سے بھی بڑھتا درجہ دیکھیں وہ سڑک پر آندولن کر رہے ہیں اپنا سر ملوائے ہیں چھات را آندولت ہیں سڑک کر رہے ہیں تین سال کا کوش بیہار میں پانس سال چھ سال میں کمیت ہو تھا یہ ساری بات ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ سمسیہ ہیں فرصت کس کے پاس ہے کہ بھئیہ ان سمسیہوں کے علاوہ آپ کہیں اور بھیان لیں شراب پاسمان بھاچپا کے ساتھ کیسا ہے ہے نہیں ہے اس سے بیہار بہتر نہیں ہونے ہیں میرا میرے چاچا کے ساتھ سمبندھنوں سے بیہار بہتر نہیں ہونے گا میرا دھیان پوری طریقے سے بھائی کندرے سے اس طرح مجھے نہیں فرق پڑھا کہ باقیوں کی زندگی میں میرے پریوار کے اور صدسوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرا دھیان اس طرح کندرے سے نہ آج کی تاریخ میں میرا دھیان کسی گربندن کی طرح سے پہلے یہ سوال آئے نہ میں گربندن کے بارے میں اکیلا چلنے کی رنڈیتی پر دو ہزار دیس کا میں نے فیصلہ لیا تھا جب تک کوئی اگلا چناؤں نہیں ہوتا اور بھئی یہ جنرل پریکٹس ہے ہمیشہ چناؤں کے وقت ہی گربندن پر آئے اور بیہار میں تو آپ کو گربندنوں کا بھی کوئی معنی نہیں کیونکہ کسی کے ساتھ آپ لڑتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ آپ بات میں سچا کریں سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں سب سے بڑی وجہ کیا مانتے ہیں تمام راج نیتی باتیں آپ نے بتائیں لیکن سب سے بڑی وجہ کیا مانتے ہیں کہ اسی وقت اس کو مہت نے گھٹ بندن توڑ دیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کو بی جے پی توڑنے کی کوشش کر رہی کی بیدھائیقوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی یہی سب سے بڑی وجہ ہے تو یہ ان کو آج ایک دن سے پتا چل گیا کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کا رہا ہے ٹائمیگ پہ تو سوال میں بھی اڈھا رہا ہوں بھائیہ کہ چھے اگست کے بعد ہی چھے اگست تک تو سب ٹھیک تھا اگر آپ کو پہلے پتا تھا کہ آپ کی پارٹی کو توڑنے کا پیاس ہو رہا ہے چراغ باسوان پارٹیو پہ کام کیا جا رہا ہے جن شبدہ ولیوں کا یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بھائیہ راج پتی اپراس پتی رکھتا اور سمرتن دیتے نہیں کیوں کیا تب تک آپ کے بہتر امیدیں باقی تھیں آپ کو کچھ امید کی کہ آپ کے لئے کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کے لئے کچھ کرنے جا رہا ہے اہرال بھائی تمام باتوں کا جواب سے بہیک ہی ہے صرف اپنی کرسی کے لائے مکہ مندری جی کا ہر پیس صرف اپنی کرسی کو کندرت کرتے ہوئے ہی وہ لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور معنی نہیں کچھ کچھ کھے میں ماتم ہے لیکن آپ о میں کہاں ہوں سائیتوں بھجر میرا افروش آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں تو چلتے دوں کہ آج کی تاریخ میں جب بیہار میں سب سے زیادہ سرکار کی زورت ہے میرے مکہ ملکی ستیفہ دینے نئی سرکار کا گڑھن کی وہ بات کر رہی ہیں یہ سمیں ہیں کہ ہیں ان سب چیزوں کو آج بیہار سکھار سے پرواہ ہوئے ہیں باقی سمسے ہیں تو اگر ایک طرح پر آپ بھول بھی جائیں گے ویروزگاری اور مہنگائی کو اگر آپ ایک طرف رکھیں گے تو آج کی تاریخ میں جب بیہار میں سب سے زیادہ سرکار کی زورت ہے آپ اسے ڈیڑھ ساں سے دیکھیں کیا چل رہا بیہار میں سرکار کون سی نیتیوں پر کام ہو رہا ہے بیہار کے ڈیبلوپمنٹ کو لے پر کام تو صرف یہ راجپتی بنیں گے یہ اپراسپتی بنیں گے مہاں گڑوندن میں جائیں گے تو بھی یہی مکہ مدری رہیں گے انڈیا میں آئیں گے واپس وہاں گڑوندن میں جائیں گے تو بھی یہی مکہ مدری رہیں گے اس کی علاقہ چرچہ اور کما ہو رہی ہے کسی اس کی طرف ہے آپ نے بولا جو کہ آپ نے کہا ٹھیک سے سی ایم بھی گھنٹا ہے تو ٹی ایم مدری رہے ہو نیتیش پاہ نے کب اچھنا وضحال صفحہ میں کہا تو یہ میرا آپ کی طرف ہے آپ کو یاد ہو اپنے آپ کی بھارت پر نور رہے ہیں تو اس کو اب آپ کے سرسلے جگلی ماتی کی نیتائی جو مدی پردیش میں ہوا جو بھی حالی میں مہراشت میں جور طور سے ہوا کیا ہو راج مکی صحیح جلت ہے سب جلت ہے اور میں ہمیشہ میں اس بات کا پکزر رہا ہوں ہوں کہ جب بھی اگر اب وشواس سرکار میں اس کے گھٹک گلوں کے بھی تر اپن ہوتا ہے تو جور طور سے سرکار بنانے سے بہتر ہے آپ نیا جنہ دیش دیتے ہیں پہلی بات تو جو جنادیش جنتہ نے آپ کو دیا ہے اس کا سممان کرنا سیکھیں ضروری ہے مکہ مندری جی نے دو دو بار جس طریقے سے جنادیش کا افمان کیا ہے مہاگرگزن کے ساتھ چناؤ لڑے تو انڈیے کے ساتھ سرکار کرو انڈیے کے ساتھ چناؤ لڑے تو مہاگرگزن کے ساتھ سرکار کرو یہ جنادیش کا افمان کرو جن جن راجوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جن سکتے ہیں آپ جنادیش کا افمان کر رہے ہیں آپ جان تک آپ افمان کر رہے ہیں جن راجوں نے آپ کو شکتے ہیں دو بیٹھنے کے لائے یہ گلت ہے شرق آپ اسے ہیں استرادار ہی نیتیش کمار نے وہاں کیا ہے اور اس میں باہت شکر سوال ہوتا ہے کہ BJP نے جدو سے قولتے ہیں اور وہ مجھے اچھا جاؤد کم این مجھے ہوتی ہیں اور کمیور پاک رہا ہے کہ جدو سے قولتے ہیں کہ جدو سے ت kişی سے قولتے ہیں میں باہت شکر سوال ہوتا میں میں جدو سے فرمائی نابتے ہیں پاک رہم کیارا ہے جدو سے اللہ کیارا ہے is made the chief minister of my state is this humiliation back to back bharatia janta party agreed to whatever nitish kumar ji said as a chief minister back to back bharatia janta party compromised with their policies just to support mukhya mantri nitish kumar ji is this humiliation I don't understand what kind of a humiliation it is. It's just an excuse that Mukhyamantriji wanted to come out of this alliance because he had bigger aims for the future. He's planning to be the prime minister candidate for 2024 and that was very evident that was very clear right from day one and I repeat myself I said this almost 22 months this is ultimate goal, ultimate aim and he'll be aiming for it. مکhyamantriji دوسرے بردیشوں میں ہیں میرا سپنا ہے کہ وہ سب واپس ہیں. ان سب کو میں اپنے بردیش واپس دے پر آنگا. جو مکhyamantri 17 سالوں میں اپنا سپنا نہیں پورا وہ بیہریوں کے سپنے کو انہی کے ساتھ سکتا مکھتی میں مل جاؤں گا بھاشپا کے ساتھ نہیں جاؤں گا انہی کے ساتھ سکتا یہ میرا آکھتی اس کے بعد راستپدی کا بھی رنٹے کو تیار ہے مکھے منٹری کا بھی رنٹے کو تیار ہے مکھے منٹری کا بھی رنٹے کو تیار ہے جو مکھے منٹری اپنے شبدوں کا فرشدوں کا مہتو ہوتا ہے اگر آپ اپنے شبدوں کے نہیں تو بیہار بھی کوئی جنس موسیقی 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 ہم لوگ چناؤ لڑے اور یہ نرنے کو میں نے کھل کر اسی وقت میں نے گوشت کر گیا تھا کہ لوگ جنشکتی پارٹی اکیلے چناؤ لڑے تمام سیٹوں پر کتنی بھی جو جو سیٹیں ہم لوگوں نے چناؤ لڑا اور جو بھی مت مجھے ملا میں بیہار کی جنتہ اس کے لئے دھنیواد کرتا ہوں جو ساتھ انہوں نے دیا اسی وقت میں اس کے بعد بھی جو ساتھ انہوں نے میرا دیا اس کے لئے میں ان کا دھنیواد کروں گا اور آنے والے سنے میں وہ میں نے کہا وہ ہوگا